خمروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے گازی آباد کے جہاں پر بیتے چودہ اکٹوبر کو لو کے اسٹوڈنٹ کی لانس گھر سے برامت ہوئی تھی یہ گھر اسی ویوٹی کا تھا جس کے ساتھ لو اسٹوڈنٹ پنکج کے سنبند بتائے جا رہے تھے دراصل لڑکی کے پتا نے ہی پنکج کی ہاتھیہ کر دی تھی اور لانس کو گھر کے بیسمنٹ میں لفند کر دیا گیا تھا مریش نے لانس کو برامت کر دیا ہے اور آروپیوں کی تلاس میں چھپی ہے تھانا ساہیب آباد کشیتر میں 9 اکٹوبر کو ایک ایل ایل بی کا سٹوڈنٹ جو ستھانی کالیج میں پڑھتا تھا وہ گائب ہو گیا تھا تو بعد میں دو چار دن بعد اس کی باڈی ملی تھی ستھانی راجہ اندر لگر کے گردھن انکلیو سے جو بیسمنٹ میں شو کو گاڑ دیا گیا تھا برامت ہوئی تھی باڈی وہاں سے اس کے بعد جو آروپی تھے ان کی تلاش کی جا رہی تھی ہماری کئی ٹیمیں لگی ہوئی تھی اس میں بیہار اور ہریانہ تک ہم لوگ لگاتار پریاس کر رہے تھے ٹیم کو سفلتہ ملی ہے جس میں جو آروپی ہے آروپی منہ اس کی پتنی اور اس کی ایک بیٹی ان تینوں کو گرفتار کر کے آج لیگل ایکشن لیتے ہوئے جیل بھیجا جا رہا ہے ان تینوں کا اس میں انوالمنٹ آیا ہے کہ ان تینوں نے مل کے اپنے گھر میں بلا کے اللہ بھی کے سٹوڈنٹ کا مرڈر کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کی باڈی کو بیسمنٹ میں کئی فٹ گہرے گڑھے میں دبا دیا تھا اور اس کے بعد پھر اوپر فرس کو پوروت پلاسٹر کر کے پوروت بنا دیا گیا تھا ہتیا کے پیچھے یہ جو آروپی لڑکی ہے اس سے اس لڑکے کا ریلیشن تھا دوستی تھی اور اس کو گھر والوں کو پتا چل جانے کے بعد پھر ایک ساجش رچی گئی پتی پتنی اور اس کی بیٹی کے دوارہ بیٹی کو کچھ لڑکے کے بارے میں کچھ تتھیوں کا لے کرتے ہوئے لڑکے کے بارے میں پہلے بیٹی کا بھروسہ جیتا گیا اور اس کے بعد اس کو اپنے پکش میں ملائے گیا پھر ساموہک روپ سے تینوں لوگ اس کے بیپکش میں ہو گئے بیروت میں اور پھر ایک یوجنا بنائی گئے کہ لڑکی کے دوارہ لڑکے کو اسی گھر میں بلوائے جائے گا اور جو کی بلوائے گیا جس دن لڑکا گائب ہوا اسی دن بلوائے گیا تھا اور سمیہ دیکھتے ہوئے جب گھر کے انے لوگ کارے پہ چلے جاتے ہیں اور جو کرائے دار ہیں وہ لوگ کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں اس سمیہ اس کو بلوائے گیا اور لڑکی دوارہ بلوائے گیا اس کے آنے کے بعد جب یہ لوگ پوزیشنڈ ہو گئے تو یہ پتی پتنی ایک باتھروم میں اور ایک انیتر کسی جگہ پہ گھر میں ادھر ادھر تھے تو وہاں پہ جب اس کے آنے کے بعد اس تھیتی بنی تو وہ دونوں لوگ بھی آ گئے اور اس کے بعد اس کو دبا کر اور شریر کو باندھ کر اس کے بعد گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی تھی اور اس کے ہتیا ہونے کے پسچات اس کو نیچے بیسمنٹ میں دبا کے گار دیا گیا تھا سر گڑھا کتنے دن پہلے کھودا گیا تھا ساجس کافی دن پہلے رچ لی تھی کس طریقہ دیکھئے ساجس تو مہینوں سے رچی جا رہی تھی جیسا پوچھتاچ میں بتایا ہے لیکن گڑھا دو چار دن پہلے اس مرڈر کے دو چار دن پہلے کھود لیا گیا تھا جب گڑھا کھود لیا گیا تھا جیسا آر اوپی نے بتایا ہے جب گڑھا کھود لیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر اس کارے کو انجام دیا گیا یہ بھی پتا چلا ہے کہ مرتک سے پیسے بھی لیا گیا تھا پیسے کی ایسی کوئی بات ہے سچ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اگر کوئی بات ہے تو یہ انویسٹیگیشن میں آئے گا جی شاریرک سنبند ہے کیا اب سمبندھوں کی بات ہے اس کی جانچ آئیوں کر رہے ہیں وہ اپنے اس میں اُدھ گھاٹت کریں گے جو بھی ہوگا سار کیونکہ بیہار اور ہریرانہ تمام جگہوں پر چھاپے ماری کی گئی تھی لیکن یہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے ایسے میں کونسے جگہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے گرفتاری لوکل ہی یہ جو ہمارا تھانا کشیتر ہے یہیں سے گرفتاری ان کی ہوئی ہے یہ لوکل ہی کرائے پر مکان لے کے رہ رہے تھے انیتر ہے